بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں سرحیل احمد slstutorial.com میں ہوں شامدید تو لائس ٹائم ہم لوگ نے فیبیونک سیریز کا دیکھا تھا کہ اگر ہم نے فیبیونک سیریز پرینٹ کرنی ہو تو ہم لوگ کیسے پرینٹ کریں گے اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا تھا ون بائی ون ہم نے اس کی ویڈیو کو انکریمنٹ کر کے بھی دیکھا تھا تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم نے فال لوب کو وائل میں کنوارٹ کرنا ہو یا پھر وائل کو فال میں کنوارٹ کرنا ہو تو وہ کیسے ہوگا تو یہاں پر اسی ایزمپل کو ہم کنوارٹ کر لیتے ہیں وائل لوب میں اور دین اسی ایزمپل جو وائل لوب ہوگا ہمارا اس کو ہم دوبارہ گین فال لوب میں کنوارٹ کر کے دیکھ لیں گے تو اسی لوب کو اگر آپ نے وائل لوب میں کنوارٹ کرنا ہو تو آپ اس کی فرس سٹیٹمنٹ کو یہاں سے کٹ کریں گے اور دین یہاں پہ لوب سے پہلے آپ یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اور دین جو آپ کی لاس سٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی یہاں سے کٹ کریں گے اور دین سمی کارل یہاں سے ہتم کر دیں گے اور دین جہاں پہ یہ لوب ہتم ہو رہا ہے اس سے ایک لائن پہلے آپ لوگ یہاں پہ یہ پیسٹ کر دیں گے اور then فار کی جگہ آپ لوگوں نے یہاں پہ وائل لکھ دینے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ ایرر آ رہا ہے آپ کو فار لکھنے کا طریقہ بھی آپ کو دوسری ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر جسٹ آپ یہاں پہ سمی کارلن ڈال دیتے ہیں تو آپ کا فار کے لیے بھی یہ لوب ٹرو ہی رہے گا فار میں کیا ہے کہ آپ کی دو سمی کارلن اور then اس کے بعد یہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ یہ مست ہوتی ہے باقی دونوں کنڈیشن آپ کی اپشنل ہوتی ہیں آپ ان کو within فار لکھ کی بریکٹ کے اندر لکھ لیں یا پھر آپ یہاں پہ بائل لکھیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن اگر آپ نے وائل میں کنڈیشنل کرنا ہے تو یہ سمی کارلن یہاں پہ نہیں ہونے چاہیے then یہاں پہ ابھی فی الحال یہ ایرر دے رہا ہے اب یہاں پہ فار کے جگہ آپ یہاں پہ وائل لکھ دیں گے تو ایرر جو ہے ختم ہو جائے گا اب یہاں پہ یہ ایرر ہتم ہو گیا اس کو اگین ہم لوگ یہاں پہ پرنٹ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو execute کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہ سیریز ابھی بھی وہی سیریز آ رہی ہے جو کہ اوپر یہاں پہ ہم لوگوں نے last example میں کی تھی اگر وہ last example آپ لوگوں نہیں دیکھی تو آپ یہاں پہ click کر کے وہ example دیکھ سکتے then اگر ہم نے وائل کو فار میں convert کرنا ہے تو اس کا simple سا procedure ہے کہ وائل کی جگہ آپ یہاں پہ فار لکھ دیں اور یہاں پہ آپ bracket کے اندر یہاں پہ semi current just starting میں بھی اور ending میں بھی لگا دیں تو آپ کا یہ فار میں convert ہو جائے گا اس کو بھی اگر آپ یہاں پہ execute کرتے ہیں تو یہ اکے ہوگا ٹیک ہے ابھی بھی آپ کے پاس وہی سیریز آ رہی ہے لیکن mostly آپ کو اس طرح کا فار لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کے پاس یہ statement دونوں جو ہیں فار لکھ کے اندر ہی لکھی ہوتی ہیں تو آپ جو starting statement ہے اس کو آپ یہاں سے cut کریں یہاں پہ semi current یہاں سے ختم کریں اور یہاں پہ لکھتے ہیں تو ابھی بھی statement true ہے follow تو آپ لوگ ہیں جس یہاں پہ دو statement ڈکھی ہوئی ہیں third statement یہاں پہ لکھیں مرضی ہے آپ کے اور یہاں سے آپ cut کر کے یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں اور then last message آپ لوگ حتم کر دیں گے تو آپ کا یہ while loop جو ہے فار میں convert ہو جائے گا تو فار کو while میں convert کرنا یا while کو far میں convert کرنا ایسا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے ٹیک ہے تو ہم نے جو example far loop کے ساتھ کی ہیں وہی آپ لوگ while کے ساتھ practice کر کے کوشش کہنے کے while loop یہ آپ کو سمجھا جائے گے کہ ہم لوگ کیسے اس کو تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے۔ ملتے Pluto لے جونجوا پاچی بیاری ڈیو کیا uit